ہلو ایوریون میں ہوں پونم اور آپ کا سواغت ہے میری کیچن میں آج میں آپ کے ساتھ سیر کروں گے ایک ٹی ٹائم سنیکس کی ریسیپی جسے کی بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کرکوری اور چٹپٹی سی یہ ریسیپی ہے بہت ہی کم مہنتی سے آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور یہ مرمورے سے بنی ہے تو بجٹ فرینڈلی بھی ہے اکثر ہی بچے سام کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے مانگتے ہیں اور ہم انہیں پیٹک فوٹ ہما دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے بچوں کو جب بھی بھوک لگے آپ اسے سنیکس کو انہیں دے سکتے ہیں بہت ہی 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 ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکیسٹ کروں گے کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگتا ہے تو لائک سیر اور سبسکرائب جرور کریں اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں تیل لے لیا ہے اب کچھ چپ چپ کو میں نے اپنا چھ نے ایک چھپ چپ کو میں نے ضرور کر لیا ہے تو جسے پیٹک پلے میں نکال لیں گے اور بھی چیزیں اس کے ساتھ پر لیتے ہیں تو تھوڑے سی میرے پاس گول فنگر ہے وہ بھی اس میں ہم پرائی کر لیتے ہیں جب کے جگہ پر آپ کے پاس کوئی بھی پاپڑ یا پراہ امس اگر ہوں اسے آپ ڈال سکتے ہیں گول فنگر بھی ہمارے پرائی ہو چکے ہیں تو یہ سی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑے سی میرے پاس سکھے ہوئے ناریل تھے اس اسے میں نے سلائسز پر کٹ کر لیا ہے اسے بھی نکال لیں گے ناریل کو بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے بہت زیادہ فرائی کریں گے تو یہ چمرے ہو جائیں گے تو یہ بھی فرائی ہو جکے ہیں اسے بھی سائیڈ کر لیتے ہیں نکال کے تھوڑی سی کاجو ہے اسے بھی فرائی کر لیں گے آپ کے پاس جو بھی نٹس ہیں اپنے چوز کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں یا پھر جو بچے کھانا پسند کرتے ہیں اسے ڈال سکتے ہیں سبھی چیزوں کو فرائی کرنے کے بعد میں نے تیل کو تھوڑا سا کم کر لیا ہے اس کے ساتھ اس میں دو سے تین سکھی لال مرچ ڈال دیں گے ایک کپ موکفلی لی ہے میں نے اسے ڈال دیا ہے موکفلی کو چٹکنے تک بھون لیں گے موکفلی جیسے ہی چٹک جاتی ہے اس میں چنے کی دال میں ڈال رہی ہوں تو یہ بھی تقریباً آدھی کٹوری کے قریب ہے اور موکفلی کے ساتھ ساتھ اسے بھی دو منٹ قریب بھون لیں گے اور اسے میں پہ گیس کا فلم لو رکھیں گے ساری چیزوں کو ابھی لو فلم پہ ہی ہمیں بھوننا ہے نہیں تو جل جائیں گی اور چنے کی دال کو دو منٹ سے زیادہ نہ بھونے کیونکہ بہت زیادہ بھونے گے تو یہ ہارڈ بھی ہو جائے گی تو دو منٹ اسے بھونتے ہوئے ہو گیا ہے اسے میں پہ اسے میں ڈھیٹ سارا کریپتہ ڈال دیں گے کریپتوں کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا ہاتا ہے تو اسے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اور بھالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک چیز اور کریپتے کو بعد میں ہی ڈالیں کیونکہ پہلے ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ چٹکنے لگتے ہیں اور باہر کی طرف پوڑھنے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے دو سے تین ہری میرچوں کو کٹ کر ڈال دیا ہے ہری میرچوں کو آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا فتیخہ کم کھاتے ہیں تو اسے سکیپ کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہماری بھون گئی تو اسے سمیہ پہ ہم اس پہ چوڑا ڈال دیں گے چوڑا یا پوہا جو بھی آپ کے پاس ہو موٹا یا پتلا آپ اسے ڈال سکتے ہیں اب اسے بھی تین سے چار منٹ بھون لیں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے تین سے چار منٹ چوڑے کو بھوننے کے بعد جب چوڑا کرسپ ہو جائے تو اسے مکھانا ڈال دیں گے تو مکھانا بھی بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے بچوں کے لئے یہ جو ریسپی ہے بہت ہی اچھی ہے اور یہ بچوں کو پسند بھی بہت آتی ہے اب مکھانے کو بھی دو سے تین منٹ اسی کے ساتھ بھون لیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم لو فلم پہ ہی بھونیں گے دیرے دیرے بھونیں گے تو اچھے سے یہ گریسپ ہوں گے اگر ہائی فلم پہ بھون دیں گے تو ساری چیزیں جلنی شروع ہو جائیں گے تو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو اسے سمیہ پہ اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں مرمورا مرمورے کو کئی جگہوں پر مڑی بھی بولا جاتا ہے تو آپ یہ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کے ہم مرمورے کو کیا بولتے ہیں مرمورے کے اس میں میں نے ڈال لیا ہے اور اسے اب بھوننا ہے تو اسے لو فلم پہ پانس سے ساتھ پینٹ تک بھونیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے کرسپ ہو جائیں ویسے تو مرمورا جو ہوتا ہے کرسپ ہوتا ہی ہے لیکن اس میں بھوننے کے بعد اور بھی اچھے سے کرسپ ہو جائیں گے اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے ساری چیزیں تو ہم نے ڈال لیا کچھ مسالے ڈال لیتے ہیں جس سے یہ چٹ پٹا سا ہو جائے تو ایک سے ڈیڑ چمچ ڈیڑ چلی پاڈر ایڈ کر لیں گے ایک چمچ میں اس میں بلیک سالٹ ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ سادہ نمک ایڈ کر لیں گے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں گے اور ایک سے ڈیڑ چمچ اس میں چاٹ مسالہ ڈال لیں گے اسے سے آدھی چھوٹی چمچ میں ہلڈی پاڈر ڈال رہی ہوں یہ آپسنل ہے یہ بس کلر کے لیے ڈالتے ہیں انڈین پوڈ میں ہلڈی نہ ڈال لنا تو مجھا نہیں آتا ہے ہلڈی سے کلر تو آئی ہی جاتا ہے ساتھ ہی ہلڈی انٹیوائٹک بھی ہے تو ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک ہے اب ان ساری چیزوں کو پھر سے ایک بار مکس کریں گے اور جیسا کی میں نے پہلے بتایا تھا ساری چیزوں کو کرسپی ہونے تک بھون لینا تو یہ اچھے سے کرسپی ہو گیا ہے تو گیس کو آف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو پہلے ہم نے ساری چیزیں بھون کر رکھی تو اسے اس میں ڈال دیتے ہیں چپس اور کچھ نٹس وغیرہ تھے اسے ڈال لیتے ہیں اور چپس اور جو فرائمز ہے اسے اچھے سے کرسک کر کے اس میں مکس کر دیں گے چپس اور گول فنگر جو ہم نے ڈال لیا تھے اسے میں نے کرسک کر لیا ہے لیکن ابھی بھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے تھوڑا سا چٹ پٹا اسے ہم اور بنائیں گے یہ سنیکس میں جتنی چیزیں آپ ڈال لو اتنی کم ہے بہت ہی اچھی سی یہ ریسپی ہے اس میں میں نے تھوڑی سی ہلدی رام کی بھجیاں ایڈ کر دی ہے ان سب کو اب اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہمارا یہ چٹ پٹا مکرکورا سنیکس بن کر تیار ہے اسے آپ ڈبوں میں بھر کر مہینوں رکھ سکتے ہیں اور اسے جب بھی آپ کو من کرے آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں تو ہے نہیں ہے آسان سی ریسپی تو آپ بھی بیٹ کیو کرنا آپ بھی اس ریسپی کو اسی طرح سے جب جو جو ٹرائی کریں اور لائک سر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں